نمسکار بہت سوالگت ہے آپ کا آپ دیکھ رہے ہیں گرینڈ تھرما سن مارک جیسٹ مہ کی آنے والی پورنیما کا ہندو دھر میں بہت مہتو ہے اور دھانمک درشتی کون سے اگر مانیں تو پورنیما تھی تھی کہ دن اسنانہ اور دان کرنا بسیس مانا گیا ہے اس دن اگر گنگا اسنان کیا جائے تو بیکٹی کی سمجھت منوکامنائے پورن ہوتی ہے اور مانا جاتا ہے ایسا کرنے سے سبھی پاپوں کا ناس ہوتا ہے اگر اس دن دان کیا جائیں پتروں کے نمت آپ تھوڑا بھی اگر کسی گری بیکٹی کو بھوجن کرا دیتے ہیں تو یقین مانیے پتری ترت ہوتے ہیں انہیں موقتی مل جاتی ہے پورنیما تھی کا برد بہت ساری مہلائیں بھی رکھتی ہیں اس برد کو رکھنے سے جیون کی مسکلیں سماپت ہوتی ہیں اس دن مہا پریوک کیے جاتے ہیں سب سے پہلے تھسنان بغیرہ کر کے پیپل کے پیڑ میں ایک لوٹا جل میں کالا تل اور اس میں ایک دو گن کچھا دو سمبھب ہو تو تھوڑی سی میٹھی بستو ڈال کر جرور ارپیت کریں کیونکہ پورنیما تھی تھی پر مالکشمی کا آگمن پیپل کے پیڑ پر ہوتا ہے آپ گھر میں تلسی کے پودے کو جرور سیچے بھگوان سوری کو ارپیت جل کریں اور اپنے پتر دیبوں کو بھی پرسند کریں عارتھک تنگی سے چھٹکارہ پانے کے لیے ایک سکھا جب آپ پوجا کریں گے بھگوان سری حری بشنو مالکشمی کی تو ان کے سامنے سمرپت کر دیجئے گا کیہے دیو میں بھی آپ کا اور یہ بھی آپ کا اس کے بعد اس سکھے کو پوجا پاتھ کرنے کے بعد کیا کریں گے جانتے ہیں بستار سے ہر بیکتی دھن کے لیے صبح سے رات تک بھاگتا رہتا ہے اور آج کل کے سمیں میں مہنگائی اتنا ہے کہ آپ کو اگر کتنا بھی کمالیں تو کم ہی پڑ جاتا ہے لیکن ایک چھوٹا سا پریوگ جو سکھے کا پریوگ ہے اگر آپ کرتے ہیں تو آپ کے جیبن میں جو دھن کی مسکلیں ہیں وہ کم ہوگی وہ بچت ہونے لگتی ہے تو سب سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں آپ کی جانکاری کے لیے جب بھی کسی سے آپ پیسے لیتے ہیں تو پیسے پانچوں انگلی سے پکڑ کر لیجئے تو برکت بنی رہے گی کیونکہ سبھی نو کے نو گرہ کا ساتھ آپ کو ملے گا اس دھن کو بڑھانے میں برکت دینے میں کوئی بھی بیکتی آپ کو دو انگلی سے پکڑ کر پیسے دیتا ہے تو وہ پیسے آپ کو برکت نہیں دے گا اس لئے کوشیز کریں جن سے آپ پیسے لے رہے ہیں وہ بھی سبھی انگلی سے پکڑ کر ہی آپ کو پیسے دے اور آپ بھی سبھی پانچوں انگلی پکڑ کر ہی پیسے لیجئے تو یہ تو تھی سیمپل سا پڑیوں دوسرا آپ کوشیز کریں کہ جیسے کی سکہ کوئن جو ہوتا ہے نا وہ جب بھی آپ کسی کو کوئی نیگ دیتے ہیں تو 11, 21 ایسے دیں صرف 10 دے دیئے 20 دے دیئے 50 دے دیئے ایسے مت دیجئے اور کبھی کبھی کیا ہوتا ہے ایک کا سکہ نہیں ہے تو آپ دو کا سکہ دے دیتے ہیں تو یہ بھی مت کیجئے چلیے آج ہم آپ کو ایک چھوٹا سا پریयوگ بتاتے ہیں بہت سیمپل پریयوگ ہے دیکھیں کئی بار کیا ہوتا ہے آپ کا برس کبھی کبھی کھالی ہو جاتا ہے آپ کو لگتا ہے دھن کم پڑ گیا ایک چھوٹا سا کام کیجئے ایک سکہ لے لیں اب اس سکے کے ساتھ آپ کو ایک لونگ چاہیے اور ایک لال رنگ کا کپڑا اب اس کو ما لکشمی کے سامنے کپڑے پر لونگ اور سکہ رکھ کر رکھتے ہیں یہ پریयوگ آپ کسی بھی امووسیہ کے دن پرنیما کے دن کھڑ سکتے ہیں رکھنے کے بعد اس کو آپ آپ چاہیں تو لکشمی جی کا منتجب کر سکتے ہیں اوم سریعنما پھر اس کو باندھ کر دھن کے اسطان پر یا پرس میں رکھ لیں برکت ہونے لگتی ہے دوسرا کئی بار ہوتا ہے کہ آپ کے جیبن میں دھن کی موسکلیں زیادہ پریسان کرتی ہیں تب آپ ایک سکہ لے لیں اب اس سکے پر آپ اپنے نام کا پہلا اکچھر لکھیں سندور سے بھی لکھ سکتے ہیں لال رنگ کے پینٹ سے نیل پولیس تو آپ کے گھر میں ہوگا اس سے بھی لکھ سکتے ہیں اپنے نام کا پہلا اکچھر اب ہندی میں انگلیس میں آپ کسی بھی بھاسا کے لوگ ہیں اپنے بھاسا کے نوسر لکھ لیں اب اپنے گھر کی چھت پر جہاں پانی کا ٹنکی ہے نا اس کے اوپر رکھ دیں نام کا پہلا جو اکچھر لکھا ہے آپ نے وہ آسمان کی طرف ہوگا سکے پر جو لکھا ہے آپ نے اور رات بھر چندرمہ کی چھایا میں رہنے دیں پھر اگلے دن سبائز کو اٹھا کر اپنے پرس میں رکھ لیں جب تک یہ سکہ آپ کے پاس ہے آپ دیکھئے گا دھن آتا رہے گا کئی بار کرج بہت پریسان کرتا ہے تب ایک چھوٹا سا کام کریں ایک سفید رنگ کا کپڑا لیں اس کپڑے پر آپ ایک چھٹکی لال مسور کی دال ایک چھٹکی چاول اکچھا جس کو کہتے ہیں اور ایک سکہ اس کو باندھ کر اپنے اوپر سے سات بار الٹا وار لیں یا تین بار اور کہیں بھی پیپل کے نیچے رکھ دیں بینا پیچھے مورے گھر آ جائیں آپ کا کرج بڑا سے بڑا کرج اتر جائے گا اگر دھن کی مشکل زیادہ پریسان کریں تب آپ ایک چھوٹا سا کام کیجئے گا آپ کے گھر میں مٹی کا کلس تو ہوگا اس کلس میں یا نہیں ہے تو آپ کے گھر میں دیا ہوگا دیا لے لیں دیپک میں آپ ایک سوستک بنا دیں سندور سے اب اس میں پانی رکھ دیں اور ایک سکہ رکھ دیں اور اگلے دن پانی کو آپ پودھے میں ڈال دیں اس کلس کو آپ سرکچت رکھ لیں سکہ کو اٹھا کر الگ سے رکھ دیں اگلے دن اس کو پھر سے کریں یعنی کی جیسے آپ نے آج کیا تو کل بھی کریں یہ پریوگ لگاتار پانچ دن کیجئے گا بعد میں اس سکہ کو دھن سمال کے دھن کے اسثان پر رکھ لیجئے گا برکت بڑھا دیتا ہے اور ایک چیز گھر میں چاہتے ہیں کہ اسثائی لکشمی ہو تب آپ اپنے گھر میں ایک مٹی کے برطن میں مٹی کا کلس میں یا آپ کے گھر میں ایک مٹی کا برطن نہیں ہے تو ایک دیپک لے لیں اس میں چابل اور دروہ گھاس رکھیں اور ایک سکہ رکھ دیں سکہ کو چابل سے کبھر کر دیں مٹی کے دیپک یا دکی نیا دیپک لیجئے گا اور اس کو لال رنگ کے کپڑے سے باندھ کر اپنے گھر کے اتر پسچم دسامے رکھ دیں سنبھال کر دھن بڑھتا چلا جائے گا دھن کی کمی ہی نہیں ہوگی ماں لکشمی کو پرسند کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا کام کیجئے آپ کے گھر میں اگر چاندی کا پلیٹ ہے تو اچھی بات نہیں تو آپ ایک پلیٹ لے لیں اور اس میں ایک سکہ رکھیں اور اس کے اوپر چابل کے کچھ دانے رکھیں اور اس برطن کو آپ اپنے گھر کے پوجا ستھان پر رکھ دیں یعنی کی پلیٹ کے اوپر آپ کو سکہ رکھنا ہے چابل کے کچھ دانے رکھنا ہے اور کم کم سے پوجا بے گرہ کریں اور اسی پلیٹ میں جب بھی آپ کو کچھ خاص کام کے لیے جانا ہو تو اس میں پلیٹ میں سے ایک چابل کے دانے اپنے پاس رکھ کے چلے جائیں یا سکہ بھی رکھ سکتے ہیں ایسا کرنے سے آپ کا وہ کام پورا ہوگا اگر سنی دیو کی پریشانی ہے تب ایک کالا رنگ کا کپڑا لے لیں اس پر ایک کوائن ڈک دے اور اس کے ساتھ ہی تھوڑا سا کالی اڑد ایک مٹھی سوہ مٹھی لے لیں تھوڑا سا کالا تل اس کو باندھیں کالے کپڑے میں اور اپنے اوپر سے تین بار یا پانچ بار اتار لیں اور لے جا کر کہیں بھی پیپل کے نیچے رکھ دیں سنی دی سمندھی جو بھی دوست ہوگا وہ سماپت ہو جائے گا تو یہ قسمت بدلنے والے ٹوٹکے ہیں جو آپ کے جیون کی ہر مسکلوں سے آپ کو باہر نکالے گا ویسے گنیز جی کو چونکہ اس بار بہت خاص دن بنا ہے اور جب بھی اموسیعتی تھی ہو یا بدوار کا دن ہو اس دن ایک چھوٹا سا کام کیجئے آپ جب گنیز جی کی پوجا کرتے ہیں تو ایک سکھا اور ایک سپاڑی گنیز جی کو ارپیت کر دیں اور جب بھی کسی خاص کام سے جائیں تو جو سپاڑی ہے سکھا ہوگا فرلا کے سپاڑی کو گنیز جی کے سامنے رکھ دیجئے گا کئی بار ہوتا ہے کہ آپ کے گھر میں پیسہ نہیں ٹکتا تب ایسے میں آپ کلس والا اپائی کیجئے گا جو ہم نے کہا کہ مٹی کے کلس میں آپ سوستک بنائیے اور ایک سکھا رکھ دیجئے گا دھن کی برکت ہوتی ہے اس سے ہمیشہ ہی رکھے رہے تو وہ بھی اور اچھا رہے گا ویسے پوجہ اسثان پر آپ چاول اور دربا کے ساتھ سکھا جگڑ رکھتے ہیں تو وہ آپ کے خوشیوں میں چار چاند لگاتا ہے یہ پریوگ آپ کو ایک دم سے دھن کی مشکل سے باہر نکال لے گا لیکن اگر آپ سب جی کے مندر میں پوجہ کرتے جاتے ہیں اور سب جی کو پوجہ کرنے کے بعد دکچینہ کی روپ میں کچھ سکھے کا بھیٹ کرتے ہیں تو ایسا کرنے سے بھی سب جی کی کرپا سے جیبن میں دھن کی کمی نہیں ہوتی اور سام کے وقت جب آپ دیا جلاتے ہیں تب دیپک میں سکھا ڈال کر ہی جلائیں اور یہ سکھا روچ آپ ڈالیے گا نکاتمک ارجاس ماپت ہوگی اور اچھے افسر جیبن میں ملیں گے جو آپ کے جیبن کی ہر مسکلوں سے آپ کو باہر نکالے گا اور آپ چاہتے ہیں کہ نوکری بیپار میں خوب آپ کی ترقی ہو تب ایسے میں آپ کیا کریں گے ایک لال رنگ کا کپڑا میں آپ ایک سکھا باہند کر اپنے دھن کے اسطحان پر رکھ دیں اور اس سکھے کو کبھی خرج مت کیجئے گا اور ہمیشہ ہی خاص کر سنیوار کے دن آپ گریبوں کو کھانے پینے کی بستو کا بھی دان کر سکتے ہیں کسی بھی امووسیہ کو بھی کر سکتے ہیں اگر بھاگ ساتھ نہ دے تو اپنے پرس میں ایک مور پنک اور ایک سکھا ہمیشہ رکھئے بھولا بھوا بھاگ بھٹکا ہوا بھاگ بھی آپ کے پاس آ جائے گا اور جو سکھا آپ نے بھگوان کو اور پیت کیا ہے اس سکھے کو لال کپڑے میں اچھے سے باندھ کر یا پھر آپ اس سکھے کو اٹھا لیں پجا پاٹ کر کے اور اپنے پرس میں رکھ لیں دھنستان اگر آپ پہلے سے آپ پریوں کر چکے ہیں اس کے پہلے پڑیما یا اکادسی پر تو پھر آپ اسی سکھے کو دوبارہ پریوں کرے پریسی کو خرچ نہیں کرنا آپ دیکھئے برکت بڑھ جائے گی مسکلیں کم ہو جائے گی آپ جیسے کہ مال لیتے پرس میں کوئن بھی رکھتے ہیں تب ان کی تصویر کے سامنے ایک لال کپڑا یا گلابی کپڑا پر اگیارہ کوڑیا رکھ کر حلدی سے تلک کرے اور مال لکشمی کے سامنے ارپیت کر دیں پھر اس کو پوجا کرنے کے بعد آپ اس کو اچھے سے باندھ کر اپنے دھن ستھان پر یا آپ دکاندار ہیں تو گلے میں رکھ دیں دھن کی ستھتی دن با دن اچھی ہوتی چلی جائے گی مال لکشمی کی کرپا برسے گی اور اس دن تو پیپل کے پیڑ میں سری حری کے سنگ مال لکشمی کا باس ہوتا ہے اس لئے ایک لوٹا جل میں تھوڑا سک کچھا دود بتا سے اور تھوڑی سی کالی تل ڈال کر ارپیت کریں تو آکسمک دھن لاب ہوگا دھنیواد پھر